بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا رحمتل العالمین اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں صدق اللہ مولانا العظیم برادران دین و ملت تلاوت کردہ ایک آیت کریمہ مختلف قسم کے انوانات کو شامل تھے جن میں سے چھے یا سات اناوین ہم سی مات کر چکے ہیں مثلا جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اسے ہی فائدہ ہوگا جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا جو شخص ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اسے فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس راستے پر چلانے والا ہے اسے بھی فائدہ ہوگا جو گمراہی کے راستے پر چلا اسے نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ جو اسے چلانے والا ہے اس راستے پر اسے بھی نقصان ہوگا جو شخص بدی اور گمراہی کے راستے پر چلے تو اس نے جو گناہ کیے اور جن جن معاصیتوں کا ارتکاب کیا اس کا وابال اسی پر ہوگا کسی اور پر نہیں ہوگا یہ تمام تر انوانات ہم نے سیکھے چونکہ پہلی بار یہ دو لائنوں پر مشتمل آیت مبارکہ بہت سارے انوانات سے بھر کر ہمارے سبق کا حصہ بنی مجبوری تھی اس کو اتنی ہی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی اور اس آیت کا اب آخری ترین مسئلہ رہ گیا جو ترجمہ کے اعتبار سے آدھی لائن پر مشتمل ہے لیکن اپنے انوان کے اعتبار سے شریعت اسلامیہ کا یہ ایک مارکہ تل آرہ اختلافی مسئلہ ہے شوافے نے اقوال کیے احناف نے تحقیقات فرمائی موتازلہ نے بھی اس میں اپنی رائے قائم کی گمرہ فرق بھی اس حصے پر بولے ہنابلہ اور موالک نے بھی سیرحاصل گفتگو فرمائی متکلیمین میں اشائرہ نے اور ماتوری دیا نے بھی کمال درجہ کی ابحاظ یہاں اٹھائیں میں ان تمام تر موادات کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اتنا ہی جملہ کہہ پاؤں گا کہ میں حتیل امکان کوشش کروں گا کہ یہ آدھی لائن ہم سمجھیں لیکن کما حق ہو ہم اسے سمجھ نہیں پائیں گے یعنی تمام تر تفاصیل ہم آدھے گھنٹے کے نشست میں یقینا نہیں سیکھ پائیں گے تو پھر میں نے اس لئے کلیکشن کی جو اس نشست اور مجلس کے لائقی حال ہو سکتا تھا اتنا مواد میں نے منتخب کیا اور آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں بظاہر ٹائٹل قرآن حکیم کا یہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ہے تو بعد میں آیا ہے اس سے پہلے ہم رسول بھیجوا کر ہدایت کا راستہ انہیں بتا چکے تھے جب تک کسی قوم کے پاس کسی نبی کا پیغام نہ پہنچے وَبِلْكُلْ بِبَحْرَا اور غَافِلْ ہو تو ہم اس وقت تک لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا کرتے اگر میں دور حاضر کی لینگویج استعمال کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک ہم مذہب کا نساب نہ پڑھا لیں اس وقت تک ہم امتحان نہیں لیا کرتے اور جب تک امتحان نہ لیں اس وقت تک کسی کو فیل نہیں کیا کرتے تو امتحان لینے کے لیے نساب کا پڑھنا نساب کا ہونا ضروری ہے حکام کا جاننا ضروری ہے اس مسئلے کو مسئلہ فترت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے مسئلہ فترت انتہائی حساس ترین مسئلہ آم حسوس کر رہے ہیں کہ میرے چہرے پر بھی یہ احساس چھایا ہوا ہے کہ کہیں اس مسئلے کو سمجھنے میں میرے سامعین میں سے کوئی شخص بھی ڈھیڑا نہ رہ جائے تھوڑی سی بات ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو گئی تو اس مسئلے کی بنیادی برباد ہو کر کے تو رہ جائے گی اگر آپ کو سمجھ آئے تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا اور اگر سمجھ یہ آئے کہ ہماری سمجھ سے بہت اوپر اوپر ہے تو بھار کیف مذہب کی نشست میں بیٹھنے کا عجر اللہ سے ضرور پا ہو گئے اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ہم پبلک لوگوں سے ہوتا ہے ہم نے وہاں کچھ ماننا ہوتا ہے اعتقاد رکھا نہ ہوتا ہے یا عمل کرنا ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں ایسی بھی تو ہیں کہ جن کا تعلق متقلمین سے ہوتا ہے علماء سے ہوتا ہے محققین سے ہوتا ہے بس یہ آئیت سمجھ لیجئے کہ وہ جو آلہ درجہ کے لوگ تھے یہ اس پر سرچ کرنے کے لئے اور تحقیق کرنے کے لئے یہ رخ آئیت کا ادھر ہے اور ان لوگوں کی توجہ ادھر ہے ابھی تک میں نے بار بار الفاظ بدل کر مسئلہ کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کیا تو میں اس عنوان کو اب باقائدہ آپ کے سامنے شروع کرنے لگا ہوں عنوان یہ ہے کہ جس قوم کے پاس جن لوگوں کے پاس جس خطے میں اللہ کا رسول تشریف فرمان نہ ہوا اس جملے کا معنی پہلے سمجھ لیجئے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے جو علماء ہیں ہیں امت لیکن کام یا نبیوں والا کریں گے یعنی جو کام انبیاء کی زباتِ قدسیہ سرانجام دیتی رہیں اللہ کا پیغام پہنچانا مذہب کا ابلاغ کرنا دینِ حق کی تبلیغ کا احتمام کرنا اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول تو آنے والا نہیں ہے البتہ نیابت چلے گی نبوت میں نیابت نہیں اس کار گزاری کے اندر نیابت چلے گی جو کام ہم انبیاء کی جماعت کرتے رہے اب یہ کام اللہ تعالی نے میری امت میں سے کچھ خاص لوگوں کو منتخب کر لیا اب یہ کام وہ کرتے رہیں گے تو رسول پاکہ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا حلقہ بیان کیا کہ میں اب ان قریب اللہ کے پاس جانے والا ہوں تو مت سمجھنا کہ میری نبوت مکہ والوں کے لئے تھی یا میرا پیغام صرف مدینہ والوں کے لئے تھا یا میری آواز صرف طائف والوں کے لئے تھی یا میرا ابلاغ صرف حنین والوں کے لئے تھا یا میری مذہب کی کابشیں صرف طبوک والوں کے لئے تھیں یہ یہ ہرگز مت خیال کرنا بلکہ میرے کام کا بائرہ کار کہاں تک ہے فرمایا جہاں تک مٹی کا ڈیلہ ہے یا کوئی درخت کا پتہ ہے معنی یہ تھا کہ روح زمین میرے حلقہ نبوت میں ہے کوئی علاقہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جو رسول پاک علیہ السلام کی نبوت کے پیغام سے اس وقت خالی ہو آج کے جو حالات ہیں آج کے حالات کے مطابق تو یہ بحث خاموش ہے کیونکہ اس وقت خطہ ای ارضی میں ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پاک کا پیغام پہنچ چکا ہے لیکن اس میں جو ابحاظ چلتی ہیں وہ رسول پاک علیہ السلام کے تشریف فرما ہونے سے پہلے کے جو زمانے کے حالات ہیں ان پر ابحاظ چلتی ہیں حضور رحمت العالم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کے جو حالات اور زمانے اور لوگ اور قومیں اور ملتیں اور امتیں تھیں ان کے مطالق یہ بحث تعلق رکھتی ہیں تو آئیے ہم اس عنوان پر گفتگو سیکھنے کا احتمام کرتے ہیں اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں تو جس قوم کے پاس اللہ کا کوئی رسول تشریف فرما نہ ہوا رب کائنات نے کہا ہم اسے عذاب میں مبتلا بھی نہیں کریں گے ہمارا دستور یہ ہے اور ہمارا قانون یہ ہے کہ پہلے ہم نبی بھیجواتے ہیں پھر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں لوگوں کو اچھا اور برا سمجھواتے ہیں پھر ان کے سامنے اندھیرے اور روشنیاں رکھتے ہیں پھر ان کو احساس اور شعور عطا فرماتے ہیں پھر ان کا ذہن ممتاز کرتا ہے یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے یہ روشنی ہے اور یہ ظلمت اور تاریکی ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے ارادے سے آمدن جان بجھ کر انکار کرتے ہیں تو مجرم قرار پاتے ہیں ہم انہیں عذاب دے دیتے ہیں اور اگر وہ نبیوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں تو وہ اپنے دوست شمار ہوتے ہیں تو ہم انہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں یہ ہے ہمارا پروسس جنت میں بجوانے کا اور دوزق میں ڈالنے کا لہذا جب تک ہم رسول نہ بھیجیں اب اس لمبے ترین انوان کو میں نے ایک لائن میں یوں کہنے کا ارادہ کیا جب تک ہم رسول نہ بھیجیں یعنی پیغام نہ بجوائیں یعنی ہدایت کی روشنیاں واضح نہ کر دیں اس وقت تک ہم عذاب دیتے ہی نہیں ہیں آئیے ذرا اس عنوان کو ہم قرآن حکیم کے دیگر الفاظ کی روشنی میں سمات کرنے کا احتمام کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا يَطُلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ان کے کسی بڑی بستی میں ایک رسول نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے ہر ہر بستی میں رسول کا پہنچنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ رسول کے پیغام کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے تبہ اس آیت میں رب کائنات نے کیا فرمایا جتنی بستیاں ہوتی ہیں ان میں سے جو بڑی بستی ہوتی ہے بس وہاں ہم رسول بھیجوا دیتے ہیں تو بس چھوٹی بستیوں والوں کے پاس پیغام پھر خود ہی پہنچ جاتا ہے تو جب تک ہم ایسا نہ کر لیں اس وقت تک لوگوں کو عذاب نہیں دیتے ایک اور قرآن حکیم کے محل کو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اگر انوان پیچیدہ لگے مشکل لگے بھارکیف سیکھنا تو ہے میری ترتیب کا حصہ ہے اور بنی اسرائیل صورت کے اندر یہ آیت کا آدھت ترین حصہ موجود ہے مجھے بھارکیف اپنی امانت کے طور پر آپ کے سامنے اسے رکھنا ہی ہے پھر ارشاد اگرامی ہوا جب بھی دوزخ والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا جو جماعت بھی دوزخ میں جا رہی ہوگی تو دوزخ پر مقرر فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تم دوزخ میں جا رہے ہو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تو تھا اللہ کا رسول ہمارے پاس آیا تو تھا لیکن ہوا یہ کہ فَقَذَّبْنَا ہم نے انکار کر دیا تھا ہم نے تقذیب کر دی تھی وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْبِ اور ہم نے اس طرح کا بےہودہ قول کر دیا تھا کہ اللہ نے کچھ بھی اتارا نہیں ہے یہ اپنے پاس سے لگے ہوئے ہیں عزتوں کے بھوکے شہرت کے بھوکے ہم نے گندے مندے جملے ان کی طرف منصوب کر دیئے تھے تو یہ ہمارا جرم ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے سمجھ رہے کہ دوزخ کے فرشتے بھی پہلے سوال کریں گے دوزخ میں آنا تو ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ کا رسول تشریف فرما ہو کر پیغام سنا چکا تو جو تم دوزخ میں آ رہے ہو تو کیا تمہارے پاس رسول آیا تھا انہوں نے کہا ہاں جی آیا تھا کیونکہ فرشتے جانتے ہیں کہ جن کے پاس رسول آیا نہیں تھا ان کا دوزخ میں کام ہی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا رسول آیا تھا میں ایک اور مقام کی تلاوت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا اور کافروں کے گروہ در گروہ دوزخ کی طرف ہنکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور دوزخ کے نگابان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے وہی سوال پھر دھرا دیا گیا تو ہم نے ابھی تک قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے یہ سمجھا کہ ایسا زمانہ جس میں لوگ ہیں اور اللہ کا پیغام وہاں نہیں پہنچا کیونکہ اللہ کا رسول وہاں آیا ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اور قیامت والے دن بھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا کیونکہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے ہی نہیں اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں انہوں نے نافرمانی کی ہی نہیں پیغام آئے پھر جھٹلایا جائے تو نافرمانی بنتی ہے تو پیغام آیا ہی نہیں جب پیغام نہیں پہنچا تو جھٹلانے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا نافرمانی کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا اب جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے زمانے میں اللہ کے پیغمبر تشریف فرمانا ہوں اب مذہب کا لفظ میں بولنے لگا ہوں انہیں کہا جاتا ہے اصحاب فترت انہیں کہا جاتا ہے اہل فترت مذہب کی کتابوں کے اندر یہ بحث ہے یہ اہل فترت لوگ بنتے ہیں اور فترت والوں پر زبردست ابحاث ہیں زبردست ابحاث ہیں میں انشاءاللہ ایک دو کا اشارہ ضرور آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تو جو اصحاب فترت ہیں جنہوں نے کوئی نبوت کا دور نہیں دیکھا وہ اصحاب فترت ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں ہے میں نے قرآن حکیم کی الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیئے بار بار اور بار بار اور بار بار میں اس باریک ترین بحث کا ایک حصہ فوراً آپ کے سامنے لانے لگا ہوں رسول پاک علیہ السلام کے والد ماجد بہت پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے ابھی رسول پاک علیہ السلام کا وجود مسعود دنیا میں روشنیاں بکھیرنے کے لئے تشریف فرما نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی اللہ تعالی نے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بولا لیا تھا تو آپ وہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے اچھا پھر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ آپ تو اسی وقت انتقال کر گئیں جب کہ رسول پاک علیہ السلام کی عمر مبارک چھ برس کے لگ بگ بنتی تھی تو چھ برس کے اب آج حضور رحمت عالم ہوئے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ نے اپنے پاس بولا لیا تھا تو پھر حضور نے اعلان نبوت کب کیا مزید چونتیس برس گزر گئے آج جب چالیس سال کو آپ کی عمر شریف پہنچی تو اعلان ہو گیا میں تو اللہ کا نبی ہوں بھئی ماننا پڑے گا اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں اب اعلان نبوت اب شروع ہوا اس سے پہلے کا جو زمانہ بنتا تھا حضرت عبداللہ نے کسی نبی کا زمانہ نہیں پایا تھا پران کے بیان کے مطابق آپ اہل فترت ٹھہرے فترت کا معنی ہوتا ہے فترت کا ترجمہ کیا ہے وہ زمانہ جس میں کوئی نبی تشریف فرمان نہیں ہوا اس زمانے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے آج کا عنوان یقیناً زور سے بولنے کی بجائے اس سے بھی آہستہ بولنے کا عنوان ہے تو اس کو فترت کہا جاتا ہے نبی تشریف نہیں فرما ہوئے ایک مخصوص زمانے میں سو سال دو سو سال چار سو سال پانچ سو سال اور مکہ تو وہ تھا کہ جہاں سیکڑوں سال گزر گئے تھے اور ابھی تک مکہ میں کوئی رسول تشریف فرما نہیں ہوئے تھے تب سے لے کر آج تک وہ ایک رسول وہ جب ان کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے اس کے بعد آج تک مکہ کے علاقہ میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا تھا برخلاف یہودیوں کی طرف اور عیسائیوں کی طرف شینکڑوں بلکہ ہزاروں انبیاء تشریف فرما ہوئے تو مکہ کا علاقہ ان علاقوں میں سے ہے جو فترت کے زمانوں والا ایک علاقہ ہے یعنی ان کے پاس کوئی رسول تشریف فرما نہیں ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ یہ اس دور کے لوگ بنتے ہیں کہ جس دور میں اللہ کا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا اور اگر اب رسول پاک مبعوث ہو رہے ہیں تو ان کا اعلان نبوت بھی ان دونوں بزرگوں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بنتا ہے یہ اصحاب فترت ہوئے اور قرآن حکیم نے کہا جو اصحاب فترت ہوتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نہیں ہے بس یہاں سے میں نے ایک بحث مختصر ترین الفاظ میں کہی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل ایمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے آپ جنتی نہیں سیدھے جنتی ہیں سیدھے جنتی ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اہل ایمان کا نظریہ کیا ہے آپ صرف جنتی نہیں وہ دیکھو سیدھے جنتی ہیں یہ مبالغے کے ساتھ میں نے ایسا جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہا تو ایک ابھی تک میں نے مختصر بحث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی اور اسی بحث کو میں نے ذرا تھوڑی دیر کے بعد اس سے بھی اونچے والے درجے میں پہنچ کر تو کرنی ہے اس اونچے والے درجے کی بحث تک پہنچنے کے لئے آئیے ہم احادیث شریفہ سے دو احادیث مبارکہ تلاوت کرنا چاہیں گے تاکہ میں اس سے بھی مبالغے کے ساتھ اس عنوان کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں ابھی تک ہم نے یہ سیکھا جو اصحاب فترت ہیں جن کے پاس اللہ کا کوئی نبی اور رسول تشریف فرما نہیں ہوا اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا لیکن یہ جملہ بھی مزید ابھی قابل تفصیل ہے تو میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں زمانہ وہ ہے جس میں کوئی رسول تشریف فرما نہیں ہوئے یہ میں نے ترجمہ کیا فترت کا لفظ فترت کا میں نے پھر ترجمہ کیا زمانہ وہ ہے جس میں کوئی رسول تشریف فرما نہیں ہوئے تو اس زمانے میں جتنے بھی لوگ بنتے تھے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی لوگ بنتے تھے تو کیا وہ سارے کے سارے جنتی ہیں جو حضور احمد علم کے اعلان سے پہلے پہلے فوت ہو گئے تو کیا اس زمانے کے سارے لوگ جنتی ہیں جی نہیں سارے لوگ جنتی نہیں ہیں یہ مشکل مرحلہ ہمارے لئے آ گیا رانی حکیم نے کہا فترت والے سارے کے سارے فترت کا معنی وہ زمانہ جس میں اللہ کا کوئی نبی تشریف فرما نہیں ہوا تو فترت والے سارے کے سارے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے دوزخ کا قرآن حکیم نے یہ کہا لیکن میں نے تفصیل بیان کرنے میں جب جملے کھولے تو میرا ایک جملہ قرآن کے خلاف ہو گیا میں نے کیا کہا کہ فترت والے سارے کے سارے کیا جنتی ہیں میں نے کہا نہیں جی کچھ فترت والے ایسے ہیں بھلے انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا تو وہ جنت میں جائیں گے کچھ فترت والے ایسے ہیں جو دوزخ میں جائیں گے حالانکہ قرآن حکیم نے صاف صاف انکار کیا میں جائیں گے لیکن میں نے چونکہ دیگر آیات بھی دیگر احادیث شریفہ بھی میرے سامنے ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اصحاب فترت کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا کچھ اصحاب فترت ایسے ہیں نبی کا زمانہ نہیں پایا پھر بھی وہ جنت ہی میں جائیں گے کچھ اصحاب فترت ایسے ہیں جنہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا لیکن وہ دوزخ میں جائیں گے اب اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا تفصیل ہے آج یہ ایک حدیث کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو مختلف کتب کے اندر نقل کیا گیا لیکن قریب ترین کا حوالہ مسنت امام احمد ابن حنبل کا ہے اس میں اس حدیث کو تلاوت کیا جا سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے دربار میں چار طرح کے لوگ پیش کیے جائیں گے چار بندے نہیں چار طرح کے لوگ چار طرح کے گروپ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے ایک گروپ ان لوگوں کا ہوگا جو زمانہ فترت والے تھے عورت بہرے ایک گروپ ان لوگوں کا ہوگا جو زمانہ فترت والے تھے لیکن بے وقوف پاگل دیوانے ایک گروپ ان لوگوں کا ہوگا جو بڑھاپے کی اس حد تک جا پہنچے تھے کہ جس حد تک پہنچنے کے بعد اقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں اچھا پھر ایک گروپ ان لوگوں کا تھا جو بلکل بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں واپس چلے گئے تھے یعنی بچے لوگ اللہ کے دربار میں واپس چلے گئے تھے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہرہ شخص اللہ کے دربار میں کہے گا اے میرے اللہ اے میرے اللہ تیرے رسول کی تبلیغ مجھ تک پہنچی ہی نہیں میں تو تھا ہی بہرہ میں نے کوئی ہاں نہ سنی ہی نہیں میرے تیرے کوئی پیغام سنا ہی نہیں تو پھر انکار کیسا تو جب میرے تک تیرا کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں تو مجھ پر عذاب تو نہیں ہونا چاہیے نا بے وقف شخص کہے گا اے میرے اللہ جب تیرے نبی آئے تھے تو اس وقت میرا تو دماغی کام نہیں کرتا تھا تو کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا انہوں نے بھلے سب کچھ کہا لیکن میرا دماغ سمجھ نہیں سکتا تھا تو مجھ تک بھی تو تو تیرا پیغام نہ پہنچا نا بہت بڑا شخص جس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا وہ بھی اپنا یہی عذر کہے گا کہ اے میرے اللہ تعالی میں تو اتنا بڑا ہو گیا تھا مجھ تو صحیح بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی تو تیرے نبی کا پیغام پھر مجھ تک بھی تو نہیں پہنچا تھا نا ہم سارے وہ لوگ ہیں اے میرے اللہ جن تک تیرا پیغام نہیں پہنچا رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اگر ان لوگوں کو دوزخ میں داخل فرما دیتا تو قسم بخدا دوزخ کی آگ ان پر تھنڈی ہو جاتی مانا کیا تھا کہ ان کو عذاب نہ ہوتا کیونکہ پیغام پہنچا جو نہیں تھا حدیث سے ہم نے اتنا ہی جملہ اخذ کرنا ہے یہ ان کو عذاب نہیں ہوگا اگر دوزخ میں ڈال بھی دیے جاتے تو ان پر عذاب نہیں ہوگا کیونکہ آگ ان پر تھنڈی ہو جائے گی کیونکہ ان تک پیغام پہنچا جو نہیں تھا تو عذاب ہونے کے لئے پیغام کا پہنچنا ضروری ٹھہرا اچھا یہ حدیث تو ابھی تک جو پہلے میں نے بیان کیا اسی کے مطابق دیب اب حدیث کے الفاظ کو بہت غور کے ساتھ دیکھنا کچھ اصحاب فترت ایسے تھے مثلا جن کا میں نے ابھی نام لیا احمق لوگ بوڑے قسم کے لوگ بچے قسم کے لوگ کچھ اصحاب فترت ایسے تھے فترت ہوتے ہی وہ ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول یا اللہ کے رسول کا پیغام نہ پہنچا یہ حدیث واقعی بہت غور کے ساتھ سنی جانے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ گروپ ایسے ہوں گے فترت والوں کے جن کو حکم جاری فرمائے گا چلو دوزخ میں اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ حکم جاری فرمائے گا چلو دوزخ میں بس میرا عنوان یہیں سے قریب ہوا قرآن حاکیم نے کہا تھا کہ جن کے پاس رسول نہیں آئے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے لیکن حدیث رسالت میں آپ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فترت والوں کو کچھ ان لوگوں کو جن کے پاس رسول نہیں آئے تھے فرمائے گا چلو دوزخ میں تو کچھ فترت والے جنت میں اور کچھ فترت والے دوزخ میں میرا عنوان یہیں سے ذہن سے قریب ہونا چاہے گا توجہو ٹوٹنے نہ دینا بڑی مربانی کرنا آج تو کچھ اصحاب فترت جنت میں جانے والے اور کچھ اصحاب فترت جو دوزخ میں جانے والے یہاں ایک اور پاریک ترین بحیث ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی عالم ہو تو میں اس سے فوراً یہ رابطہ کر کے جملہ کہنے لگا ہوں مرانا اکبر صاحب یہ آپ قرآن کے عموم میں تخصیص لا رہے ہو حدیث سے خبر واحد سے اور مخصصے سے اول کبھی خبر واحد نہیں ہو سکتا میں اس کے گوشے گزار فوراً کرنا چاہوں گا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو سولویں سفارے میں ارشاد کیا گیا اس میں جو ایک بچے کو قتل کیا گیا تھا مفسرین نے کہا کہ قرآن کے اس عموم کا مخصص اول وہ آیت مبارکہ ہے بس یہ میں نے باہر باہر سے جو کہنا تھا سو کہہ دیا جب ایک بار مخصص اول قرآن سے آ جائے تو اس کے بعد تخصیص جو ہے وہ مزید استثناءات جو ہیں وہ مزید اخبار آہات سے بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں یہ جملے اٹھا کر آپ یوں سمجھئے کہ آپ کو میں نے نہیں کہے یا جس کو میں نے کہنے تے کہہ دیئے اب واپس پر اٹھئے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اصحاب فترت کو اللہ فرمائے گا چلو دوزق میں وہ کہیں گے وہی بات اے اللہ میرا تو دماغ خراب تھا اے اللہ میں تو بہت بڑا تھا اے اللہ میں تو ایسا تھا میں تو ایسا تھا یعنی ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا جملہ سننا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تمہیں دوزق میں اس لیے بھیجا کہ اگر واقعی تم تک پیغام پہنچ بھی جاتا نہ تو تم وہ تھے کہ تم نے ماننا تو نہیں تھا تو میں یہ بات پہلے سے جانتا ہوں میں تو تمہیں اس لیے دوزق میں ڈار رہا ہوں اسی حدیث سے ہم نے اپنا عنوان کشیدنا ہے تم وہ تھے کہ اگر تمہارے پاس ہمارا پیغام آ بھی جاتا تو تم نے ماننا تو نہیں تھا تو تم صرف اصحاب فترت نہیں تھے اصحاب فترت ہونے کے ساتھ ساتھ تم منکر بھی تھے اور کافر بھی تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ ہم تو تری بات ماننے والے ہوتے اگر ہم ہمارے پاس کوئی نبی آتا تو ہم تو بات ماننے والے ہوتے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی چیک کر لیں وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ابھی چیک کر لیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا میری بات مانو گے وہ کہیں گے بات مانیں گے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چلو میری بات مانو جاؤ دوزق میں اگر تم واقعی میری بات ماننے والے ہو تو پھر جاؤ دوزق میں اب اندر سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تو بات ماننے والے ہیں دوزق کی طرف چل پڑیں گے ادھر سے اللہ کا حکم جاری ہوگا دوزق کی آگ کی لپٹیں دوزق سے نکل نکل کر جیسے انہیں دور ہی سے دبوچ لینا چاہتی ہے کچھ ایسا سا سوا بن جائے گا دوزق میں پہنچیا بھی نہیں ہوں گے وہ آگ کے ٹکڑے پہلے ہی لپک کر انہیں دبوچ لینے کا ارادہ کریں گے تو وہ ڈر کر پھر واپس آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمایا کہا جاؤ نا دوزق میں میری بات مانو وہ پھر جائیں گے پھر ایسا ہی ہوگا تیسی بات وہ پھر جائیں گے اور پھر پلڑ کر واپس آ جائیں گے رب کائنات فرمائے گا ثابت ہو گیا نا کہ تم تھے ہی وہ جو میری بات نہیں ماننے والے تھے تو میں تمہیں پہلے ہی سے جانتا تھا تم اصحاب فترت ہو لیکن میری بات نہیں ماننے والے ہو اچھا آئیے سمجھئے نتیجہ سمجھئے نتیجہ وقت ہمارا قلیل ترین رہ گیا اصحاب فترت دو طرح کے لوگ تھے کچھ وہ کہ اگر وہ نبی کا زمانہ پاتے تو تابداری بھی کرتے اور ان کے لئے فیصلہ کیا تھا جنت ان دونوں کو جانتا تھا لہذا تفصیل ہمارے سامنے یہ ہوئی کہ قرآن حکیم نے اول تو صرف اتنا ہی کہا جن کے پاس نبی نہیں پہنچا جو فترت والے ہیں یعنی اس زمانے والے جہاں جس زمانے میں نبی تشریف فرما نہیں ہوئے تو قرآن حکیم نے پہلے تو اتنا کہا جو اس زمانے والے ہیں جن کے پاس نبی نہیں پہنچے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے لیکن ساتھ پھر حضور عحمت عالم نے تفصیل بیان کی کہ یہ حکم سب فترت والوں کا نہیں ہے صرف ان فترت والوں کا ہے کہ جو اگر نبی کا زمانہ پا لیتے تو تابدار بھی بن جاتے انہیں اللہ حضور عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا انہیں اللہ جنت میں ڈالے گا کیونکہ انہیں اللہ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ یہ ماننے والے ہیں اور وہ فترت والے کہ جو اگر نبی کا زمانہ پا لیتے تو نافرمان ہوتے اللہ انہیں بھی پہلے ہی سے جاننے والا تھا تو ان کو سیدھا اللہ نے دوزق میں ڈالنا ہے بس میں اب جب یہاں تک آپ کو لے آیا کہ قرآن کا بیان تھا کہ فترت والوں کو دوزق میں نہیں ڈالا جائے گا رسول پاک علیہ السلام کے والد ماجد والدہ ماجدہ فترت والے تھے قرآن کا بیان تھا کہ فترت والے دوزق میں نہیں جائیں گے حضور کے والدین فترت والے تھے لیکن چونکہ فترت والوں میں پھر رولا تھا کہ کچھ فترت والے جنت میں اور کچھ فترت والے دوزق میں اللہ رب العالمین اس کانٹے کو بھی نکال دیا اور رسول اللہ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بنا دیا کہ حضور اپنے والدہ ماجد کی قبر پر تشریف لے کر گئے اللہ نے انہیں نئی زندگی عطا فرمائی انہوں نے اپنے بیٹے محمد پر کلمہ ایمان پڑھا اور پھر واپس قبر میں چلے گئے اور حضور رحمت العالم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطحر پر تشریف لے کر گئے اللہ نے انہیں نئی زندگی عطا فرمائی اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی نبوت کو تسلیم کیا اور پھر قبر میں واپس چلے گئی مولا یہ اعتمام کیوں ہے فرمائی کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے یہ جملہ بول کر پھر میرے محمد کے والدین کے بارے میں یہ کہیں وہ فترت والے جنت میں کہا فترت والے تو دو طرح کے ہیں پتہ نہیں کہ محمد کے والدین ادھر والے ہیں یا ادھر والے ہیں رب کائنات نے گاٹا نکال دیا اور کہ عبداللہ اٹھو آمینہ اٹھو اور اپنے لختے جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لو تاکہ بات میں آنے والے کی تمام انگلیوں کا روخ نیسے کی طرف کر دیا جائے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ہم نئی عذاب میں مبتلاہ کرنے والے تب تک جب تک کہ ہم لوگوں کے پاس رسول نہ پھیجوا دیں بحث مشکل لگی لمبی لگی لیکن نتیجہ بہت مٹھا سا ہو گیا میرا خیال ہے کہ نتیجہ یقینا بہت مٹھا سا ہو گیا اب یہاں پر ابحاث اور بھی ہیں بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے مسلمانوں کے بچے کافروں کے بچے کیا جنت میں جائیں گے کیا دوزخ میں جائیں گے یا عراف پر رہیں گے یا کس نویت سے رہیں گے اب زندگی میں شاید میں دوبارہ اس موڑ پر پہنچوں نہ اور جب سنانے والا نہیں پہنچے گا تو سننے والے بھی شاید اس موڑ پر نہ پہنچیں میں ارادہ کرتا ہوں کہ اغلی نشست میں ہم یہ عنوان بسیق ڈالیں کہ ہمارے بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور کافروں کے بچے یہودیوں کے بچے عیسائیوں کے بچے ان کا آخر آخرت میں کیا حال ہوگا مذہب کی ابحاث میں سے ایک بحث ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے بھی ناتے ہمارا کچھ حق بنتا ہے کہ اس نظریہ کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے اغلی نشست میں یہ عنوان ہم تفصیل کے ساتھ سننے کا احتمام کریں گے وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْأَحْلِ